موسیقی کیا آپ نے کبھی زندگی میں لات کھایا ہے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے روتے روتے لات پہ لات پہ لات کھایا ہے کبھی میں نے بھی کھایا ہے آپ نے بھی کھایا ہوگا تو آج ہم چرچہ کریں گے کہ جو ہمارے شنی مہاراج ہے جس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں وہ ہمیں لات کیوں مارتے ہیں وہ کیسے لات مارتے ہیں اور کیوں لات مارتے ہیں ہمیں اور یہ کوئی ڈرانے کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو شنی مہاراج کے بارے میں جو بھرانتیاں پھیلی ہوئی ہے ہمارے بھارت پرش میں اس سے ہمیں دور نکالنے کے لیے ہے تو بہت سارے لوگ مجھے میل بھیجتے ہیں کہ میری ساڑھے ساتھی چل رہی ہے میں شنی کے دشاں میں ہوں اور بہت پیٹ رہا ہے شنی مجھے اور ایسے پیٹ رہا ہے کہ پیٹ پیٹ کے ایک دم کچھ اور ہی ہو گیا ہو میں تو آج ہم دیکھیں گے کی کیا ہے یہ اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پیٹ آ جاتا ہے اور ہم پیٹتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو میں اسے کنسلٹیشن چاہیے تو لنک پہ جائیے نیچے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اس کو اور جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں گوڈ is there with you all the time just look to him and you will find him بھرپاہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے ان کے طرف دیکھیں اور آپ کو مجھ جائیں گے تو دوستو بھائیوں بہنوں اور سجنوں مجھے کس نے بولا کہ ہنڈی میں بھی کبھی ویڈیوز بنایا کہ جی تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ لیجئے ہنڈی میں ویڈیو ہوگی ہے شنی مہاراچ کے اوپر شنی جو ہے ہمارے چھٹے آٹھوے اور باروے گھر کا کارک ہے دسوے گھر کا بھی کارک ہے وہ بودھ اور سوری کے علاوہ لیکن شنی کا جو پرمک کارکت تو ہے وہ دوستان گھروں کا ہے دوستان جو ہے ہمارے چھٹے آٹھوے اور باروے دو ارثات یہ نہیں کی وہ برے ستھان ہے لیکن یہ ہمارے پاپ کرموں کو درشاتا ہے دوستان میں جو بھی گرہ ہے اس سے سمبندھت کارکتوں میں ہم نے کچھ نہ کچھ بہت گمبیر پاپ کیے ہوں گے اپنے پچھلے جنموں میں انیتہ وہ گرہ دوستان میں نہیں بیٹھیں گی اور جہاں پہ بھی شنی بیٹھے ہیں ہمارے کنڈلی میں جس راشی میں ہے جن گرہوں پہ شنی کی درشتی ہے جن گھروں میں شنی کی درشتی ہے اور شنی جن گرہوں کے ساتھ یوٹی میں ہے ان گرہوں سے سمبندھت اور ان بھاو سے سمبندھت بھی ہم نے پاپ کرم کیے ہیں اس کے وجہ سے وہ وہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں اس کے وجہ سے ہمیں تکلیف نہیں ہو رہا تو لوگ بولتے ہیں کہ کیا کریں ہمارے تو شنی کا درشاہ آ گیا ہے ساڑھے ساتھی چل رہا ہے ہمارے شنی اچھ کا ہے نیچ کا ہے سوگ رہی ہے جو بھی کہتے ہیں تو دوست ہمیشہ ہی گرہ پہ ڈال دیں گے لیکن گرہ جو ہے ہمارے ہی اندر کے ہمارے جو پربیتیاں ہیں ان کو درشاہ آتا ہے تو کبھی بھی ہمیں گرہوں کو دوست نہیں دینا چاہیے کہتے ہیں کہ بودھ وکری ہو گیا ابھی حالی میں جو کہ ابھی وکری نہیں ہے لیکن جب وکری ہوا تھا تو جو بھی دکتے لوگوں کو ہوتی تھی کمیونکیشن میں موبائل میں میل بھیجنے میں تو لوگ سب بول دیتے تھے کہ بودھ کے وجہ سے ہوا ہے بودھ وکری ہے تو خود ہم ریسپونسیبیٹی نہیں لیں گے اتردائیت وہ ہم نہیں لیں گے لیکن ہم گرہوں پہ تھوڑ دیں گے سارا چیز تو شنی مہاراج جو ہے دیکھئے وہ کہتے ہیں نا کہ الگ الگ طریقے کے لوگ ہوتے ہیں پہلا جو انسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ایک بار سن کے سمجھ جاتا ہے جیسا شاستوں میں کہا گیا ہے کہ مدیرہ کا پان نہیں کرنا چاہیے الکوہول اس کا سیون جو کرتا ہے وہ پٹے گا مرے گا وہ کہا گیا ہے شاستوں میں تو ایک فسٹ کلاس آدمی جو ہوتا ہے وہ سون لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہا رہے ہاں 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 یہ شاستوں نے منہ کیا یہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد ایسا منتروں کا جاپ بھگوان کا درشن یہ سب ہمیں لینا چاہیے جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ہم جانتے ہیں اور جو کرنا چاہیے وہ بھی دونوں بہت ضروری بات ضروری چیز ہے تو جب ایک آدمی فسٹ کلاس پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے تو وہ سیکنڈ کلاس میں آتا ہے سیکنڈ کلاس والے لوگ کیسے ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ سنتے ہیں کسی ستسنگ میں جائیں گے سنیں گے یہ کام اچھا نہیں ہے یہ کام اچھا ہے یہ کرو یہ مت کرو لیکن ان کو سننے کے بشواس نہیں ہوگا ان کو لگے گا کہ نہیں کچھ تو ہوگا اس میں ورنہ لوگ کیوں کرتے ہیں جیسے آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے یا آپ بھی خود ان میں سے ہوں گے کی آپ نے ایک جگیا ساتھ ایک سمائے کی سیگریٹ میں کچھ تو ہوگا ورنہ اتنے لوگ کیوں فکتے ہوں گے اس کو یا ماس اتنے لوگ کیوں کھا تو مجھا آتا ہوں گا تو جگیا سا کو شان کرنے کے لئے آپ نے کیا ہوگا لیکن جو سیکنڈ کٹیگری والے لوگ ہوتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس نے شراب پیا تو یہ برباد ہوا تو اس سے وہ لوگ سمجھ جاتا ہے کہ یہ غلط چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور وہ یہ بھی دیکھتے کہ یہ آدمی آدھیاتم میں بہت ترقی کر رہا ہے یہ منتر کرتا ہے ساستروں کا آدھیان کرتا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بہت ساری چیزیں کرتا دیکھتا ہے اور دیکھ کے سمجھ جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں سیکنڈ کلاس جو خود کنوینس نہیں ہوا لیکن دوسروں کو دیکھ کے کنوینس ہوا دوسروں کے بارے میں سنتا ہے اوہ آچھا اس کے ساتھ یہ ہوا اس نے کیا تو یہ پٹا اس کے بعد تیسرا کٹیگری کا آتا ہے تھرڈ کلاس ہم رازدھانی ایکسپریس میں جاتے ہیں نا ڈیلی سے پتہ نہیں کہیں گوہاتی ڈیلی کا جو رازدھانی ایکسپریس ہے اس میں ہے اور بہت سارے باقیوں میں بھی ہوگا سب میں ہے شاید فرس کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس تھرڈ کلاس جو ہوتا ہے سب سے سستہ ہوتا ہے یا پتہ نہیں سلیپر شاید اسے سستہ ہوتا ہے تو تھرڈ کلاس کیا ہوتا ہے تھرڈ کلاس آدمی جو ہوتا ہے وہ سنتا ہے ستھنگ میں جا کے سنے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے نہیں مانے گا دیکھے گا بھی دوسروں کو کہ دیکھ وہ کیا وہ پیٹا میں کروں گا تو میں بھی پیٹوں گا لیکن وہ سوچے گا کہ نہیں پھر بھی کچھ تو ہے اس میں ایسا کیسے کچھ تو ہوگا کچھ تو رہیسی ہے اس میں جو مجھے پتہ نہیں چل شاید میرے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرتا ہے وہ جا کے وہ پاپ کرم خود کرتا ہے جس کو کہتا ہے انگریزی نے تو اس کے بعد ناکی وہ پاپ کرم کرتا ہے بٹ جو اچھی چیزیں وہ بھی اس کو بھی ناکار دیتا ہے وہ بھی نہیں کرتا ہے مالو اس کے گروہ نے اس کو بولا کہ ہمارا سنڈے کو روی بار کو یہ ساتھ سنگ ہوگا اس میں آؤ لیکن اس کا کوئی دوست جو شرابی ہے ایک نمبر کا وہ بولے گا بھائی یہاں جا کے وہاں پہ ہم لوگ ساتھ سنگ میں نہیں جائے گا تو یہ ہوتے تھرڈ کلاس کٹیگری کے لوگ ان لوگوں کے لوگ کو پہچاننا بڑا آسان ہے یہ لوگ آپ کو دیکھیں گے ایسی باتیں کرتے ہوئے انگریزی میں کہوں گا نہیں ہے کہ everything is good in little amounts اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کہیں گے سب چیز اچھا ہے دنیا میں لیکن تھوڑا تھوڑا کرو یہ بس وہ justify کرنے کے لئے کہتے اپنے جو برے کرن اس کو مطلب وہ چھپانا چاہتے اپنے اندر کی کمزوری کو اس لئے وہ لوگ ایک نیم بنا رہتے ٹھیک ہے بھائی کبھی کبھار شراب پیلو ٹھیک ہے چلے گا کوئی پرابلل نہیں روز مط پیو دکت ہو جائے گا کبھی کوئی غلط چیز دیکھنا ہے انٹرنیٹ میں تو دیکھ سکتے روز سمجھتے نہیں وہ سنتے دیکھتے پھر بھی نہیں سدھرتے تیسرے کیٹیگری میں آتے اور ان کو مار مار کے سکھایا جاتا اور یہ جو لوگ ہے یہ لوگ سنی مہاراج کے ڈومین میں آتے کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے جب یہ پاپ کرم میں اپنے آپ کو ڈالتے ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سائیکل بن جاتا ہے بیج اور کوٹ جس کو بولتا ہے کہ آپ نے ایک پاپ کیا پھر اس کا ایک کرم کے وجہ سے ایک reaction آئے گا جو کی علاق ہے لیکن ایک اور چیز ہوتا کرنے مطلب جب آپ ایک چیز کھلا کھلا کام کرتے تو دوسری بار آپ نہ بولیں گے تو اور دکت ہو جائے گا یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا رہتا ہے بار بار اور اس کے وجہ سے لوگ ایڈکشن میں جاتے سیگریٹ ہو گیا شراب ہو گیا جو بھی چیز ہو تو جب ہم بار بار کر کر کے سن سن کے رو رو کے نہیں سدھرتے ہیں وہ کہا وط تو سنا ہوگا ہم کبھی نہیں سدھریں گے یہ وہ category والے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو شانی مہاراج اپنے jurisdiction میں لیتا ہے jurisdiction کو پتا نہیں نگرانی بولتا شاید اندی میں تو میری نگرانی میں میں تجھے سنبھال ہوں گا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جن چیزوں کے سندر میں ہم نے پاپ کیا ہے پچھلے جن میں شکر ہو گیا وہ ستری کا کارک ہے تو شنی اور شکر کی جب بھی یوٹی ہوگی یا ایک دوسرے کی درشتی میں ہوں گے تو آپ ہمیشہ بہت cases میں ہم دیکھتے ہے کہ انہیں رولا دیتے ہے یا تو ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہے یا ان کو insult کر ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے جن میں ستری سے ریلیٹیڈ کچھ تو بہت پاپ کاروں کیا ہوں گی تب یہ ہوا ہے ورنہ ایسے ہی ہوتا ہے اور اگر ایک ستری کی کنڈلی میں شکر پیلیت ہوتا ہے شنی سے تو اس کی دوسرے لڑکیوں سے نہیں بنتی اس کی اپنی بہن سے نہیں بنتی اس کی ماں سے نہیں بنتی اس کی دیدی سے نہیں بنتی نانی سے نہیں بنتی دادی سے نہیں بنتی یہ سب دیکھا ہے یہ تو ایک چھوٹا سا ادھارن تھا یہ دکھانے کے لئے کی شنی ماناج کیوں ایسا کرتے ہمارے سب کیونکہ ہمی نے اسے مجبور کیا ہے تو اب اس کا اپائی کیا ہے اپائی یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائے اب ہمیشہ ہی دیکھے گا شنی جن گھروں سے یا جن گھروں سے یا جن چیزوں سے related ہے ہمارے horoscope میں ہماری کنلے میں جن بھاؤ کا سوامی ہے ان گھروں سے related کچھ نہ کچھ تو ہم کرتے ہیں ہم ایک ایسا راستہ اپناتے ہے یا وہ tendency ہوتا ہے جو نہیں اپنا چاہیے اسی کے وجہ سے شنی ان گھروں سے associated ہے تو ہمیں سیدھے راستے پہ آنا چاہیے اگر شنی دسوے میں ہے for example دارن کے طور پہ تو career related ہمیں ہمیشہ ہی discipline ہونا چاہیے ہمیں ہمیں ہمیشہ time پہ office میں جانا چاہیے اگر ساتھوے گھر میں ہے تو شادی ہو گیا یا جو بھی ہمارے بزنس پارٹنر سے ان سے related ہمیں ہمیشہ ہی committed رہنا پڑے گا نووے میں ہے تو ہمارے پیتا چطورت میں تو ہماری ماں تو جب ہم سیدھی راستے پہ آ جاتے ہیں تو شنی مہار راج ہمیں ایک دن تو لات مانا چھوڑے گی وانا وہ ہمیں مار مار کے رولا رولا کے سکھائیں گے بیٹا تو سنتا نہیں آپ تو میں مان گا تو جو مار تا ہے نا شنی جو لات مار تا ہے آپ کو وہ اس سے compare کیا جاتا ہے جب آپ کے باڈی میں کوئی ایک بیماری ہوتی ہے جو جو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا کنلی میں اگر بہت ہی close ڈگری میں اگر ایک ڈگری دو ڈگری میں تو ایسے لوگ کا اب دیکھے گا دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ چھے چھے کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ سمبند ہوتے اور ایک ٹائم میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ declare کر دیتے کہ مجھے شادی کرنا ہی نہیں کیونکہ میرا کوئی بھی سمبند چلتا نہیں میرا ایک بھی relationship ٹکتا نہیں ہمیشہ ہی ٹوپتا رہتا ہے opposite sex کے ساتھ تو میں کیوں شادی کروں یہ والی بات ہو جاتا ہے کہ اتنا پاپ ہے اس میں چھوڑ جانے دے اس کو میں دیکھوں گے نہیں اس کے طرف تو جو بھی ہے جو بھی نہیں ہے وہ تو ہمارے کرما پہ ہے اس کو بللل نہیں سکتے لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے کہ اس کو اور آگے ہم پیڈیت نہ کرے اس گرہ کو چیخ ہے یا اس بھاؤ کو تو بھاؤ اور کار قطو سے ریلیٹیڈ جن گرہ کے ساتھ بھی شنی کی یو تی یا سمبند یا جو بھی درشتی جو بھی ہے ان سے ریلیٹیڈ ہمیں اس جیون میں بہت ڈیس پلی لانا ہوگا بہت ریالیسٹک ہونا چاہیے ہمیں ہوا میں نہیں دینا چاہیے یہ میں نے بھی لات کھایا آپ نے بھی کھایا ہو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے تو اور آپ نے سوچا ہوگا کہ وہ چیز یا وہ انسان میری خوشی کا سب سے بڑا کارن ہوگا اور پھر آپ کی شادی ٹوٹ گئی یا کچھ ہو گیا اور پھر آپ سوچنے لگے کہ یا وہ سپنا کیا تھا سپنا ٹوٹ گیا سب ٹوٹ گیا سب بکھر گیا کچھ نہیں بچا سب ختم یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے تو کمنٹس پہ لکھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ میں بولنا چاہتا تھا تو اگر آپ نئے ہے تو like comment share subscribe کیجئے and آپ کنسلٹیشن چاہیے میرے سے اور آپ جانا چاہتے گی شانی ماناج کہا آپ کتنا کیسے اور کب پیتھیں گے تو میرے لنک پہ جا سکتے کنسلٹیشن بکانے کے لئے وہ آپ ملے گا ڈسکرپشن پہ ٹھیک ہے God is there with you all the time just look to him and you will find موسیقی موسیقی